السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ اتَّقَى معزز محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو مسلم سماج اور معاشرے کے اندر ایک ایسا گناہ پنپ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جو بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا روایت ہے اور اس کا آخری ٹکڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ مِّنَ الشَّرْ عَنْ يَحْقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمِ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اس کے اندر اور کوئی برائی نہ ہو اور کوئی گناہ نہ کرتا ہو لیکن ایک مسلمان بھائی کو وہ حقیر جانتا ہے تو یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی برائی ہے کہ بہت ساری برائیوں کا دربہ کا کھولتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا خون اس کی عزت اور عبرو اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے تو یہ بات کہ ہم سب سے اچھے ہیں یا فلا شخص ہم سے بہت حقیر ہے ہم اس سے بہت بلند تر ہیں کیونکہ ہمارا مقام بہت اوچا ہے ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہے ہمارا منصب اوچا ہے وہ کم منصب کا ہے کسی کو کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو حقیر جاننا اپنے آپ کو زیادہ منصب والا سمجھنا اپنے آپ کو بڑے اسٹیٹس والا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ حقیر جاننا کبھی کبھی پیشے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ تو درزی ہے وہ تو لوہار ہے وہ تو نائی ہے وہ تو فلا ہے وہ تو فلا ہے تو پیشے کے اعتبار سے آدمی کسی کو حقیر جانتا ہے تو یہ بھی غلط ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں حلق غلق پیشہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اگر حلال پیشہ ہے جائز پیشہ ہے تو اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اسی طرح سے کبھی کچھ لوگ کسی کی سیلڈی یا اس کی کمائی کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم تو اتنا سارا پیسہ کماتے ہیں ہم مہینے کا ایک لاہ کمارے ہیں پچاس ہزار کمارے ہیں یہ تو دس ہزار پانس ہزار والا ہے تو کمائی کے اعتبار سے کسی کو حقیر جاننا کسی مسلمان کی کمائی کم ہے وہ زیادہ پیسہ نہیں کما پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو حقیر جانیں اپنے آپ کا تسکیہ نہ کرو اپنے آپ کو بہت بڑا مس سمجھو اللہ تعالی دلوں کے حالات کو جانتا ہے دلوں کا تقوی اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا تقوی ہے کون زیادہ پرہزگار ہے اللہ کے نزدیک کون زیادہ مقرب ہے اور کبھی کبھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حیعت اس کی شکل و شباحت کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھتا ہے کوئی چھوٹے قطقہ ہے اس کو حقیر جاننا کوئی سیاہ فام ہے کالا کلر والا ہے اس کو حقیر جاننا یہ کسی کی زبان میں لکنا تھے اس کی وجہ سے اس کو حقیر جاننا یہ کسی کی نگاہ بھیچی ہے ترسی نگاہوں سے دیکھتا ہے یا ایک آنخ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو یہ سب جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی ان چیزوں کو ایشو بنا کر کسی کو حقیر جاننا یہ بھی اسی میں شامل ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہے اس کے قد کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہے اس کی نگاہ ترسی ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہے اس کی کوئی بھی دریل موجود نہیں ہے ایسے حقیر جاننا یہ گناہ ہے اسی طرح سے کبھی کبھی بہت سارے لوگ ہیں جو خاندان کی وجہ سے قبیلے کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتے ہیں میں فلا خاندان کا ہوں میں فلا قبیلے کا ہوں میں تو فلا نسبت والا ہوں میری نسبت یہ ہے میرا تعلق فلا لوگوں سے ہے میں ایسے لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ خاندان اور قبیلے کی رنگ اور نسل کی جو نسبتیں ہیں ان کی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا بھی بڑا گناہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی سی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی کمی اور قوتائیوں پر غور کرنے کی توفیق ادا فرما اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق ادا فرما اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے اور ان کی عزت و توقیر کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا